ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں ممبئی میں پانچ بیشت گھومنے کی جگہوں کے بارے میں سمندر کے کنارے استیت ممبئی بھارت کا سب سے بڑا مہانگر یہ مہانگر ہے یہ بھارت کا سب سے بڑا شہر ہے جہاں بہت ہی خوبصورت پیلیس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے اتنا کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو اس کی اپنا کرتے ہوئے ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھیں نمبر ون پر آتا ہے رندہ جلپرپاد یہ جھرنا پرورا ندی پر بنا ہے اور اس کا پانی 170 فٹ کی اچائی سے ایک خوبصورت گھاٹی میں گرتا ہے بھارت کے پرموخ جھرنوں میں سے ایک مانا جانے والا منموحک رندہ جھرنا بارش کے دوران اوش دیکھنے لائک جگہ ہے اور بھنڈاردرہ میں گھومنے کے لیے لوگپری اسٹھانوں میں سے ایک ہے یہ بھنڈاردرہ میں جلویدھت کا پرموخ استروت ہے کند کے چٹانی کناروں پر مدومکھیوں کے بستیوں کا گھر ہے اور چٹانی کگاروں کے نیچے ویشال لٹکتے ہوئے چھتے دیکھے جا سکتے ہیں یہ جھرنا مہاراشت کے احمد نگر زلے میں راجور بھنڈاردرام کا ایک سندر جھرنا ہے دوستو آپ یہاں ضرور جائے جو ممبئی سے ایک سو ستہتر کلومیٹر کے دوری پر ہے نمبر دو پر آتا ہے لنگمالا جھرنا یہ مہاراشت کے لوگپری جھرنوں میں سے ایک ہے اور مہاگلشور پائکچ کے حصے کے روپ میں گھومنے کے لیے پرسیت اسٹھانوں میں سے ایک ہے بارش میں یہاں دو جھرنے ہیں ایک چھوٹا جھرنا اور ایک بڑا جھرنا جو پانسو فٹ کی اچھائی سے گرتا ہے چھوٹا جھرنا پانی میں تہرنے اور کھیلنے کے لیے سرچھت ہے مینی فالس سے مخ جھرنے کے کنارے تک پہنچنے کے لیے تیس منٹ تک پیزل چڑنا پڑتا ہے مخ جھرنے کے پانی میں اترنے کا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن پرے ٹک دون روزے نظارہ کر سکتے ہیں جو مہاگلشور بس اسٹین سے چھے کلومیٹر کی دوری پر مہاراشت ستارہ زلے میں سوینہ گھاٹی کے سٹیس پر استیت ایک دیوانہ کر دینے والا جھرنا ہے یہ ممبئی سے دو سو باون کلومیٹر کی دوری پر ہے نمبر تین پر آتا ہے امبریلا فالس یہ بنداردرہ میں گھومنے کے لیے صرف اسٹھانوں میں سے ایک ہے اور مہاراشت کے سلسے اچھی جھرنوں میں سے ایک ہے جب بارش کے دوران ویلسن باندھ کا پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو پانی اس کے اتری چھوڑ پر ایک چٹان کے اوپر سے باہر نکلتا ہے جس سے سرم بچھاتا جھرنا بنتا ہے جھرنے کے ٹھیک نیچے ایک پول ہے جسے پول پر کھڑے ہو کر جھرنے کا پورا نظارہ دیکھ سکتے ہیں جھرنے کا آنند کیول بارش کے موسم کے دوران ہی لیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا پانی بارش میں بھر جاتا ہے جو بنداردرہ پر اسٹاوب سے پانسو میٹر کی دوری پر امبریلا فالس مہاراشت کے احمد نگر زیلے میں بنداردرہ باندھ پر استید ایک سندر موسمی جھرنا ہے یہ بنداردرہ میں گھومنے کے لیے بیشت اسٹھانوں میں سے ایک ہے اور مہاراشت کے سب سے اچھے جھرنوں میں سے ایک ہے جو ممبئی سے 178 کلومیٹر کے دوری پر ہے نمبر چار پر آتا ہے سومیسور جلپرباد یہ مہاراشت کے لوگ پر جھرنوں میں سے ایک ہے اور ناسک ٹور پیکچ کے حصے کے روپ میں دودھ ساگر جھرنے کے نام سے بھی جانا جانے والا سومیسور وہ جھرنہ ناسک کے سب سے پسندیدہ پرٹن اسٹھلوں میں سے ایک ہے یہ چھوٹا اور خوبصورت جھرنہ پویتر گوداوری ندی پر بنا ہے جھرنے کی اوچائی دس میٹر ہے اور بارش کے دوران یہ اسٹھان بہت ہی سنہرا ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پانی کا بہت بڑا پرواہ ہوتا ہے اور چاروں اور بہت ادھیک ہریالی بھی ہوتی ہے یہ پریواروں دورہ بہت پسند کیا جانے والا پیکنک اسٹھل ہے اور دوستوں کے ساتھ ایک شام بیتانے کے لیے پسندیدہ اسٹھان ہے جھرنے کے پاس ایک باناجی مندیر بھی ہے جسے اوچ سے دیکھنا چاہیے یہ جھرنہ سومیسور مندیر سے دو کلومیٹر کی دوری پر اور ناسک سینٹرل بس اسٹیشن سے نو کلومیٹر کی دوری پر اسٹھیت ہے یہ ناسک کے اوپنگریے علاقے میں گنگاپور کے پاس اسٹھیت ایک بہت ہی سوہانی جھرنہ ہے جو ممبئی سے ایک سو ستاسی کلومیٹر کی دوری پر ہے نمبر پانچ پر آتا ہے کونے فالس یہ پرسید جھرنوں میں سے ایک ہے جسے مہاراشر کے دورے پر اوض سے دیکھنا چاہیے اور لونوالا میں گھومنے کے لیے سب سے اچھی جگہوں میں سے ایک ہے کونے جھرنہ چھے سو بائیس میٹر کی اوچائی پر پرسید سہادی پروت کے اسرے رجنک اسٹھ بھومی کے سامنے اسٹھیت ہے یہ دو سو میٹر کی اوچائی سے گرتا ہوا تین اسٹریہ جھرنہ ہے اور لونوالا ٹور میں اسے ضرور دیکھنا چاہیے جھرنہ دو کھنڈوں میں ویبھاجیت ہے اور اسٹریہ جھرنے میں اوچتم گراؤٹ لگ بھگ سو میٹر ہے یہ اسٹھان پوری طرح سے ہری بھری اونس پتیوں سے گیرا ہوا ہے اور ایک شاندار دریس سے انبھاؤ پردھان کرتا ہے یہ جھرنہ برسات کے موسم میں بڑی سنکھیا میں پرٹکوں کو اپنی طرف کھیچتا ہے جب جھرنہ اپنے چرم روپ میں ہوتا ہے اور بھاری بہاؤ کے ساتھ نیچے کی اور بہتا ہے تو بہت ہی خوبصورت نظارہ لگتا ہے گھاٹی سے ہو کر بہانے والا پانی بارش کا موسم ختم ہونے کے بعد بھی کئی دینوں تک بہتا رہتا ہے جہاں ہمیں عوض سے جانا چاہیے جو کھنڈالا ریلوے اسٹیشن سے دو کلومیٹر کی دوری پر لونوالا ریلوے اسٹیشن سے ساڑھ تین کلومیٹر کی دوری پر ہے کونے فالس مہراشت کے پونے جلے میں کونے گاؤں کے پاس استیت ایک سندر جھرنہ ہے جو ممبائی سے چورانوی کلومیٹر کی دوری پر استیت ہے دوستو یہ تھی بارش میں گھومنے کی سب سے خوبصورت جگہ ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور اپنے شہر کا ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو عبدالجنپوری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو ضرور دبائیں اور کمنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام کمنٹ کریں